آپ کو اپلیٹ کریں برائیلر کی خپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر مرگی کے گوشت کی قیمت میں استحکام آ گیا قیمت 369 روپے برقرار فارمی انڈو کی خپت بڑھنے سے سپلائی متاثر قیمت 241 روپے فید درجن ہو گئی برائیلر کی خپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر ہے آپ کو بتائیں کہ برائیلر کی خپت کے والے سے یہ اچھی خبر ہے کیونکہ سپلائی بہتر ہے جیسے سپلائی بہتر ہوتی ہے تو قیمتوں میں بھی کمی آتی ہے قیمتوں میں استحکام آتا ہے مرگی کے گوشت کی قیمت میں استحکام ہے اگر قیمت کی بات کی جائے تو 369 روپے برقرار اس کے ساتھ فارمی انڈو کی بات کی جائے تو فارمی انڈو کی خپت بڑھنے سے سپلائی متاثر ہے قیمت 241 روپے فید درجن ہو گئی برائیلر کی خپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر ہے مرگی کے گوشت کی قیمت میں استحکام آ چکا ہے قیمت 369 روپے برقرار فارمی انڈو کی خپت بڑھنے سے سپلائی متاثر قیمت 241 روپے فید درجن آپ کو برائیلر کی خپت کے مقابلے میں اگر بات کی جائے سپلائی کی تو سپلائی بہتر ہے اور یقیناً یہ اچھی خبر جیسے سپلائی بہتر ہوتی ہے قیمتوں میں کمی آتی ہے جس کا فائدہ سارفین کو ہوتا ہے عبدالقادر سے بات کریں گے عبدالقادر ایک طرف تو اچھی خبر ہے کہ برائیلر کی خپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر ہے لیکن دوسری جانب فارمی انڈو کی خپت بڑھنے سے سپلائی متاثر ہے تفصیل بتائیے جو پورنٹری مسئولات کے سرکاری نیکنا میں جاری کہے گئے اس میں انڈو کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا جبکہ برائیلر کی قیمتیں جو ہیں مستحقم رکھی گئی ہیں اور اس حوالے سے جو مارکٹ ذراہ برائیلر کی قیمتیں مستحقم ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شہلوں کی جانب سے برائیلر کی خریدار ہی جو ہے وہ کم کی گئی ہے جس کے باعث دیمانڈ اور سپلائی میں بیتری آئی ہے اور قیمتیں آج مستحقم رکھی گئی ہیں برائیلر کیم تو انسٹھ روپائی پیس کلوں کی سرکار پر برکرایا جا گیا جبکہ پول سینج انڈا برائیلر کی قیمت دو سو پتیس پر ہے جبکہ پرچون بزار میں انڈا برائیلر دو سو انتالیس روپائی پیس کلوں مقرد کیا گیا لیکن دوسری جانب انڈوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ غیر ممولی طور پر ایک بار پر اضافہ دیکھنے کو مل رہا آج دوسری جو ہے انڈے جو ہے وہ مہنگے کیے گئے ہیں اور دو سو چیالیس روپائی فی درجن سکیم بڑھا کر دو سو چیالیس روپائی فی درجن کرتے ہیں انڈوں کی پیٹی مارکیٹ میں سات ہزار ایک سو دس روپائی کی سطح پر پہنچ چکی ہے اس وقت پرچون بزار میں سی انڈا جو ہے شہریوں کو بائیس روپائی تک پروک کیا جا رہا ہے جبکہ سرکاری نتناموں کے برقس مارکیٹ میں انڈے جو ہے دو سو پچاس سے دو سو ساٹھ روپائی فی درجن تک کیا جارہے ہیں اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ موسم میں تبدیلی کے باعث انڈوں کی قپت میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود جو انتظامی آئے وہ ڈیمانڈ سپلائی کو پیشتر نہیں بنا سکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ قیمتیں جو ہے غیر معمولی طور پر بڑھتی جا رہی ہیں اور ہرائی سو روپائی فی درجن تک انڈوں کی قیمت پہنچ چکی ہے اور اگر صورتحال اسی طرح رہی تو موسم مزید صدر ہونے پر انڈوں کی قیمتیں بھی مزید بڑھ جائیں گے اور خشیہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انڈے تین سو روپائی فی درجن کی سطح پر بھی پہنچنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ خپت کے مقابلے میں سپلائی بڑھانے کے بجائے جو ہے وہ سپلائی کو کم کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے قیمتیں بری طرح متاثر ہیں اور اکام صارف جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کی قوت کے خرید بری طرح متاثر ہوئی ہے اور انڈوں کی خریداری جو ہے اس کے لیے کرنا مشکل ہوگی ہے کیونکہ بائیس روپائے کا ایک انڈہ جو ہے وہ مارکیٹ میں فروگ کیا جا رہا ہے اور دو سو اکتالیس روپائے سرکاری دے لیسے لیکن دو سو پچاس سے دو سو ساٹھ روپائے درجن تک مارکیٹ میں انڈے فروگ کیا جا رہے ہیں عبدالقادر یہ بتائیے انڈوں کے ساتھ ساتھ یقینن ابھی بھی اگر عام مارکیٹ میں بات کی جائے دکانوں پر بات کی جائے تو ابھی بھی پچیس سے تیسے روپائے کے درمیان انڈے فروگ ہو رہے ہیں ایک انڈہ یعنی پچیس سے تیسے روپائے تو اس سوالے سے چیکنڈ بیلنس ہے کہ مطلقہ حکام پرائس کنٹرول مریجسٹریٹس یا دیگر حکام مریجسٹریٹ یا پرائس کنٹرول کمیٹی ہیں ان کے جانب سے روزانہ کی بنیاد پر کاروائی تو کی جاتی ہے لیکن اس کاروائی کا جو فوائد ہے وہ عام سارف تک نہیں پہن سکتے کیونکہ جس شہری میں مہنگے انڈے خریدے اس کی اضافی رقم وہ تو واپس نہیں ہوتی جبکہ دکانداروں کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ سرکاری ریلز جو ہے وہ زالہ جاری کی جاتی ہے لیکن مارکٹ کی صورتحال اس کو نہیں دیکھا جاتا ہے اور انتظامیہ کی جانب سے دفاتر میں بیٹھ کر انڈوں کی ایک ریلز جاری کر دی جاتی ہے جبکہ مارکٹ میں انڈوں کی سپلائی اسے بہتر نہیں بنانے کی کوشش کی جاتی جس کی وجہ سے یہ تمام بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور انڈوں کی قیمتیں وہ سرکاری ریلزوں کے برقس میں جو ہے وہ انڈے فرو کیے جا رہے ہیں شہریوں کی جانب سے موقع بھی اختیار کیا گیا اور اندہ بطالبہ یہ کیا کیا گیا کہ انتظامیہ جو ہے انڈوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرے اور ڈیمانڈ اور سپلائی کو بہتر بنائے تاکہ انڈوں کی قیمتیں جو ہیں وہ ایک معقول سطح پر جو ہے وہ آسکے کیونکہ آج دوسری روز بھی انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور دو سو اکتالیس روپے فی درجن قیمت مقرر کی گیا اور روزانہ کی بنیاد پر انڈے جو ہے ایک روپے فی درجن تک مہنگے کیا جا رہی ہیں وہ ہی انڈے ہیں جو کہ گزشتہ سردیوں میں جو ہے تقریباً انیس سے بیس روپے فی تک فی انڈہ فرو کیا جاتا تھا لیکن صورتحال جو ہے اس کے بلکلی بڑا سو چکی اور انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ کا رجحان جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا